آپ کا کوئی کرمل کا کیس چل رہا ہے ایسے میں آپ اپنے کیس میں ریٹن آرگومنٹ دینا چاہتے ہیں جسا آپ کہتے ہیں کہ بھی میں ریٹن آرگومنٹ نہیں لوں گا اور اگر آپ اپنے وکیل صاحب سے کہتے ہیں تو وکیل صاحب کہتے ہیں کہ لو میں کوئی پرویجن نہیں ہے میں دوں گا ہی نہیں دیکھئے آج ہم اسی ویڈیو میں یہ پوائنٹ ڈسکس کریں کہ سب سے پہلے ہے کہ کس لو پرویجن میں آپ ریٹن آرگومنٹ دے سکتے ہیں اس کے سواغت کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں دیکھئے ہمارے نیو لو بھارتی ناغرک شرکسہ سہیتہ 2023 میں سیکشن 352 میں یہ لو پرویزن دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے کیس میں جو کرمیل کیس ہے اس میں ریٹن آرگومنٹ فائل کر سکتے ہیں اس میں آپ ایک کوپی اپو جیٹ پارٹی کو بھی دیں گے اور ساتھ میں لیکن آپ کو کوئی ایجنمنٹ ہی ملے گی اس بات کے لیے کہ بھی میں ریٹن آرگومنٹ دے رہا ہوں لیکن نورمیل مل جاتی ہے تو ایسے میں سب سے پہلے تو یہ آتا ہے کہ یہ لو پوائنٹ ہے یہ سیکشن ہے اگر آپ کے وقلے سب بھی منع کرتے ہیں جس سب بھی آنا کانی کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکشن 352 میں یہ پرویزن ہے میں ریٹن آرگومنٹ دینا چاہتا ہوں دیکھئے ریٹن آرگومنٹ کے فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ جو بھی پوائنٹ جس ساب کو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ ریٹن میں دیتے ہیں کل کو جس ساب کوئی ججمنٹ پاس کرتے ہیں اگر اس میں ان پوائنٹوں کو نہیں لکھتے ہیں اگر آپ کیس ہار گئے ہیں تو آپ اس بیس پر اوپر اپیل میں جا سکتے ہیں کہ بھی جس ساب نے میرے یہ پوائنٹ کنسیڈر نہیں کیا اگر کیس کے مین وائل کوئی اپلیگیشن لگی ہے اگر آپ اس کی ریویزن میں جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ پوائنٹ اٹھا سکتے ہیں مطلب یہ نہیں کہ آپ فائنل ججمنٹ میں ہی ریٹن آرگومنٹ دیں گے آپ کوئی کیس بیس میں چل رہا ہے اور اس میں کوئی چھوٹی اپلیگیشن لگی ہے اس کے لئے بھی آپ ریٹن آرگومنٹ دے سکتے ہیں آپ نے اپلیگیشن لگائی دوسری پارٹی نے اس کا ریپلائی دیا اس میں بھی آپ ریٹن آرگومنٹ دے سکتے ہیں آپ کے جو پوائنٹ ہیں وہ کلیر ہو جاتے ہیں جس آپ اگر اپنے اوڈر یا ججمنٹ میں ان کو نہیں لکھے تو آپ کو اوپر جانے میں فائدہ رہتا ہے اوپر جس آپ کو سمجھانے میں فائدہ رہتا ہے کہ میں نے یہ پوائنٹ لگے تھے ان کو جس آپ نے کنشنٹ نہیں کیا جب بھی کوئی اوڈر یا ججمنٹ پاس ہوتی ہے آپ نے جو پوائنٹ لکھے ہیں ان کو بھی ڈیکلائن کریں کہ یہ یہ پوائنٹ آپ کی ہیں اور ان کو میں اس وجہ سے منا کر رہا ہوں ایسے ہی اپوچٹ پارٹی کا بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ریپلائی میں جو باتیں کہیں ہیں یا ان کی ایویڈنس میں جو باتیں آئی ہیں ان کو میں اس بیس پر ڈیکلین کر رہا ہوں تو وہ ان کو لکھنا ہی ہوتا ہے اگر وہ ان سب کو لکھ کر کے ڈیکلین نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے وے پوائنٹ کنسیڈر ہی نہیں کیے اور جب وے پوائنٹ کنسیڈر ہی نہیں گئے تو اس کا مطلب ججمنٹ سائی نہیں ہے اس کا مطلب مجھے سنا جانا چاہیے تو یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہوتا اس میں مائنس پوائنٹ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کو یہ کہوں کہ اس کا کچھ نقصان ہے تو نقصان کچھ نہیں ہے بلکہ محنت لگتی ہے کہ بھی ہم نے کیا اپنی ایوڈینس میں کہا ہے سامنے والی پارٹی نے کیا ایوڈینس میں کہا ہے اس میں کیا جھوٹ سامنے آئے ان کو دیکھنا ان کو پڑھنا کئی گھنٹے کئی بار تو کئی دن لگ جاتے ہیں پوائنٹوں کو نکالنے میں اگر آپ کے زیادہ کیس ہے تو اس میں کافی ٹیم لگ سکتا ہے لیکن محنت ہے اگر آپ کے تھوڑی محنت کر لیتے ہیں پوائنٹوں کو نکال لیتے ہیں جس سامنے رکھ سکتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ 90% اگر آپ کے پاس پوائنٹ ہے تو آپ کیس جیت گئے دیکھئے سب سے مہین چیز ہوتی ہے محنت کیس میں اور وہ دونوں پارٹی کو کرنی پڑتی ہے تو اگر جس سامنے بنا کرتے ہیں آپ کے وقل صاحب بنا کرتے ہیں آنا کا نہیں کرتے تو آپ کہہ یہ لو میں پروبیزن ہے اور میں اس کے اکوڑنگ آپ نے ریٹن آرگومنٹ دینا چاہتا ہوں تو سیکشن 352 اس کو یاد کر لیجئے دھیان کر لیجئے تو دوستو اگر آپ اس سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچی دیں میرے نمبر 9278134222 پر وٹس اپ کر کے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ایک نئے ویڈیو میں نئے جانکاری ساتھ تب تک کے لیے نمسکار